کمپنی کا پیپل اور فلسفی جب آپ کمپنی جوائن کرتے ہیں جاتے ہیے مت دیکھئے کمائی کتنے ہونے والی جاتے ہیے مت دیکھئے کتنی جلدی کھڑپتی بن جائیں گے جاتے ہی دیکھئے کمپنی کے پیپل اور فلسفی کیسا ہے فلسفی مطلب اس کمپنی کا صدھانت کیا ہے کیا اس کمپنی کے پاس ایک بائنڈنگ فورس ہے جیسے کارن لوگ جڑ چکے ہیں کیا اس کمپنی کے پیپل میں کلچر بہت اچھا ہے کیا وہ کمپنی کے پیپل میں ان کا لیڈرشپ بڑا شاندار ہے کیا کمپنی کے پیپل کے اندر ٹریننگ کی میتھوڈالوجی اور ٹریننگ کے پروسس پہ بہت زور دیا جارہا ہے جس نیٹورک مارکٹنگ کمپنی کے اندر لرننگ اور نیویلیپمنٹ اور ٹریننگ پہ فوکس نہیں کیا جاتا صافدان وہ کمپنی زیادہ چلے گی ہی نہیں جس کمپنی میں کیول بار بار پروفٹ کی بات کی جاری ہے پروفٹ کی بات کی جاری ہے اور کلچر کیول پروفٹ 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 کی بات کر رہا ہے فیلوسفی یا کوئی پرپس نہیں ہے جس کمپنی کا جس کمپنی کے اندر جو مین پاور جو ان کے پیپل ہیں وہاں پہ اگر جاتے ہی آپ کو مل کر کے لوگوں سے اچھا نہیں محسوس ہو رہا آپ کو دیکھیں لالچی لوگ تو نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں ہر سمیں پیسہ 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 تو نہیں کر رہے کیول بار سپنے ہونا ایک الگ بات ہے لیکن کمپنی کو کسی کارن سے رن کرنا جو کہ ایک بائنڈنگ فورس بن جاتا ہے اورگنائزیشنل بیلیف کا جہاں پہ لوگ اکٹھے جڑ جاتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی لوگ ملنا چاہتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے لوگ آنا چاہتے ہیں آکے اچھا لگ رہا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ کے اندر آپ سفل ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہاں پہ ٹریننگ اچھی ہو رہی ہے آپ کی وہاں پہ لوگ اچھے ہیں اس کی فلوسفی اس کی روٹس بڑی کیاریکٹر پہ آدھارت ہے موریلٹی پہ آدھارت ہے وہاں پہ آنسٹی، انٹیگریٹی، کیاریکٹر پرنسپلز، ویلیوز، ایتھکس ان پہ بڑا فوکس دیا جا رہا ہے تو اگر آپ وفل بھی ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کو نیٹوک مارکٹنگ ضرور جوائن کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ڈیویلیپمنٹ میں بڑا فوکس کرے گا ان فیکٹ اگر میری اپنی سنتان ہوگی میں اس کو بھی نیٹوک مارکٹنگ میں کم سے کم کچھ سمیں کے لیے ضرور بھیجوں گا کیونکہ اس سے اتنا ڈیویلیپمنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ پیپل اچھا ہو اور فلوسفی اچھا ہو ان لوگوں کے بیچ میں آپ کا اپنا گروت بہت ہو جائے گا آپ سفل ہو یا نہ ہو کوئی سمسیہ نہیں ہے نیٹوک مارکٹنگ یہ کیسی انڈسٹری ہے جہاں لوگ بینہ تنخہ کے اتنا بہنکر موٹیویشن رکھتے ہیں اور کورپرٹ ورلڈ کے اندر اتنی تنخہ اتنا انسینٹیو اتنا پی آؤٹ اور اتنا زیادہ ایچ آر پولیسی کے ساتھ فسیلیٹیز اس کے باوجود بھی ایمپلوئیز میں موٹیویشن نہیں ہے یہ نیٹوک مارکٹنگ میں ہی ہوتا ہے جہاں پہ کلچر کے چلتے لوگ ڈیولپ کر جاتے ہیں اس لیے دو پی بڑے امپورٹنٹ ہے جس میں پیپل اور فیلوسفی اب اگلا ہے پروڈکٹ اب ویفل ہوتا کیوں ہے کیونکہ سکیم سکیم ہوتا ہے اتنے سارے سکینڈلز ہوئے چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ سپیک ایشی آیا وہاں میرا ایک دو لیڑھ دو لاخر پر کما بھی گیا لیکن اچانک وہ کمپنی گائب یہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا سکینڈل ہوا اتحان دیجئے گا پروڈکٹ ضرور اچھا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ کو استعمال کرتے مدہ آ رہا ہو پبلک کو استعمال کرتے مدہ آ رہا ہو بہت عجیب و غریب سے زیادہ مہنگا نہ ہو اس کی ویلیو ہو وہ لوگ لگاتار استعمال کرتے ہو وہ بار بار استعمال کرتے ہو وہ پروڈکٹ میں آپ کا وشواس ہو وہ پروڈکٹ کنزیومر بائنگ بہیوئر کو اڈریس کرتا ہو وہ پروڈکٹ آنے والی مارکٹ کی اڈاپشن کرو کو سمجھتا ہو آنے والے سمیہ میں مارکٹ کی در اڈاپٹ کر رہی ہے مارکٹ کو کس طرح کے پروڈکٹ سرویسز کی زیادہ ضرور پڑھنے والی ہے تو کیا آپ کی کمپنی کے پروڈک سرویسز لوٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں بے وکوف بنانے کے لیے خالی سکیم کے لیے بنائے گئے ہیں ایک بہت بڑی نیٹوک مارکٹنگ کپ نی تھی پیچھے جس نے کئی کروڑپتی بنائے لیکن وہ کھول سکیم بیچنے میں لگے ہوئے تھے وہ لوگ ایک کونسپٹ بیچنے میں لگے ہوئے تھے آپ کی کمپنی کوئی کونسپٹ تو نہیں بیچ رہی ہے ایسا تو نہیں خالی رکروٹمنٹ کا ہی پیسہ دیے جاری اتنے لوگ بناو اتنے پیسہ لو ساوڑھان پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے اور جس کو آپ کو استعمال کرنے میں مزا آنا چاہیے اب فائنلی آتا ہے کمپنی کا پلان یا پروفٹ پی آؤٹ ان کا پلان پروفٹ پی آؤٹ کیسا ہے وہ اب دیکھئے گا رام سے پروفٹ آخری چیز ہے اگر یہ پہلے کے دو پی جو میں نے ٹھیک سے سمجھائے اگر یہ پورے ہو گئے پلان پروفٹ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ تھوڑا سا بس دیکھ لیجئے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنی سال کے انڈ میں پیسہ دیتی ہو آپ کو ہر مہینے یا ہر ہفتے پی آؤٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا وہ ایک ایمپورٹن چیز ہے اور پلان پروفٹ آپ کے لیے ریزنیبل ہی اچھا ہونا چاہیے باقی دو چیزیں اگر ٹھیک ہو پلان پروفٹ کمائی کے چندھا مت کریے بہت ہوئی گی ایچولی نیٹوک مارکیٹنگ میں پاور آف کمپاونڈنگ کام کرتا ہے پاور آف کمپاونڈنگ کمپاونڈنگ ایفیکٹ آئنسٹین سیز کمپاونڈنگ انٹرس is the 8th wonder of the world اگر آپ دو دھارن لیجئے اناج کی کھیتی کر لیں یا آم کا کھیت بنائیں اناج اگر آپ اگائیں گے چار مہینے لگیں گے آم کی گھٹلی بودھیں چار سال لگ جائیں گے اناج تو پھٹ 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 مل جائے گا آپ کا کام ختم چار مہینے میں دوبارہ پروسیس چالوں لیکن آم کی گھٹلی ایک بار بوئی چار سال تک ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے آپ کو لیکن اس کے بعد ملا تو اگلے دو سال تک آم ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا یہی یہ نیٹوک مارکٹنگ ملتا رہے گا ملتا رہے گا